اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بہت آنی دیکھ سکیں شکریہ اسلام علیکم ناظرین دوستو کیا حال ہے آپ کا امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہوں گے ناظرین آج ہم آپ کو امیزنگ سکن وائٹننگ فیس ماسک یوزنگ میدہ بنانے کا طریقہ بتائیں گے کہ کس طریقے سے آپ اس سکن وائٹننگ فیس ماسک کو بنا کر استعمال کر سکتے ہیں اس سکن وائٹننگ فیس ماسک کو بنا کر آپ جب استعمال کریں گے تو ایک تو یہ کہ آپ کی رنگت میں نکھار آئے گا قدرتی نکھار آئے گا اور چہرہ جو ہے اس کی رنگت جو ہے وہ بہتر ہوگی رنگ چہرے کا جو ہے وہ گورہ ہو جائے گا اس کے ساتھ ساتھ جو چہرہ ہے اس پر کسی بھی قسم کے کوئی داگ دبیں ہیں ان سے نجات ملے گی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے چہرہ جو ہے کیل چھائیاں داگ دبوں وغیرہ سے محفوظ رہے گا کیل چھائیاں وغیرہ سے چہرہ جو ہے وہ محفوظ رہے گا اور چہرہ جو ہے اس پر کسی بھی قسم کے کوئی داگ دبیں ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے ناظرین اس فیس ماسک کو بنانے میں جو عزہ استعمال ہو رہے ہیں وہ شہد اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں میدہ اور اس میں ہم تھوڑا سا بیسن ایڈ کریں گے دوستو سب سے پہلے ہم جو ہے اس میں میدہ ایڈ کر دیتے ہیں یہ میں نے ایک چمچ شہد تھی اس میں تقریباً ایک چمچ میدہ ایڈ کیا ہے اور بیسن بلکل تھوڑا سا ایڈ کریں گے ہم بلکل مناسب سا اب ہم اسے اچھی طرح مکس کر لیں گے ناظرین جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے انہیں اچھی طریقے سے مکس کر دیا ہے اور یہ گاڑا سا پیسٹ بن گیا ہے اسے ہم ابھی آپ کو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوستو بلکل اسی طریقے سے یہ پیسٹ کی مانند بن جائے گا اسے آپ نے اپنے چہرے پر پہلے اپنا چہرہ آپ دھولیں اور چہرے کو دھونے کے بعد آپ نے اپنے چہرے پر لگا دینا ہے ناظرین چہرے پر آپ نے لگا کر اسے اس فیس ماس کو جب آپ اپنے چہرے پر لگا دیں تو ایڈ لیسٹ آپ نے کم از کم بیس منٹ انتظار کرنا ہے جب بیس منٹ گزر جائیں گے تو آپ تازے پانی سے آپ اپنا چہرہ دھولی جئے گا ناظرین آپ کو اسی وقت ریزلٹ نظر آ جائے گا اور اگر آپ بہتر نتائج چاہتے ہیں تو ہفتے میں تین دفعہ اس ماسک کو بنا کر استعمال کر لیا کریں رنگت میں دن با دن نکھار آتا جائے گا اور آپ کا جو چہرہ ہے وہ ایکنی پیمپلز وغیرہ سے بھی محفوظ رہے گا داگ دبے وغیرہ بھی جو چہرے پر ختم ہو جائیں گے تو چہرہ جو ہے بلکل صاف شفاق بھی ہو جائے گا دوستو اس ریمڈی کو ضرور استعمال کیجئے گا اس فیس ماسک کا دوسروں کو بھی بتائیے گا آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو مل سکے مجھے معاف کر دے اتنی مہنہ سے ویڈیو بنائی ہے ایک لائک تو بنتا ہے نا اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونیں گے تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچ